ہم جانتے ہیں کہ انڈیا کے خلاف جو ہمیں ہار ملی ہے اس سے ہماری ٹیم کا منوبل گرا ہے ہمارے فینس کا بھروسہ ڈگبنگایا ہے سینئرز نے سوال کھڑا کیا ہے لیکن ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ایک ہار دنیا کانت نہیں ہوتی ہے ہم واپس آئیں گے واپس لڑیں گے واپس کھیلیں گے واپس جیتیں گے اور زبردست طریقے سے اپنے آلوشکوں کو جمعاتیں گے پاکستان ٹیم کی پریس کانفرنس میں جب یہ باتیں کہیں گئیں تو سوال بہت سارے کھڑے ہو گئے کہ جب وہ پانچ بار کی چیمپئن آسٹریلیا کے سامنے آئیں گے تو کیا کندھے جھکے ہوں گے یا کندھے اٹھے ہوں گے کیا بابا رازم جو اس وقت دنیا کے نمبر ون بلے باز بنے ہوئے ہیں وہ آسٹریلیا جو کی دنیا کے بہترین ٹیموں میں سے ایک ہے اسے روند دیں گے یا پھر اس کے سامنے روند جائے گے سوال کا جواب تو میدان سے ملے گا آسٹریلیا صدمے سے نکل کر پچھلے میچ میں جیت کر آ رہی ہے کئی سارے باکسس ان کے ٹک ہوئے ہیں جہاں پر جوس انگلیس نے اچھی بلے بازی کی ہے پیٹ کمینس نے پچھلے میچ میں وکٹ نکالے تھے میکسویل کے بلے سے رن نکلے تھے مچل مارش نے دکھایا تھا کہ وہ کیوں بہترین اوپنرس میں جانے جاتے ہیں زیمپا کی گیندے جو ہیں واپس وکٹ لینے لگی ہیں سٹاک ہمیشہ کی طرح شاندار رہے ہیں سو آسٹریلیا کافی خوش تھی پچھلے میچ میں جب اس نے جیت درش کی تھی لیکن پاکستان بھی یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں underestimate مت کیجئے ابھی ایک ہفتے پہلے کی بات ہے ہم دنیا کی نمبر ون ٹیم رہا کرتے تھے نمبر ون ٹیموں میں رہا کرتے تھے ہمیں لوگ ورلڈ کپ میں فیوریٹ مان رہے تھے پاکستان ٹیم کے طرف سے کہا گیا کہ بہت disappointing تھا ہم کو issues تھے ہم کو problems ہو رہی تھی لیکن ٹھیک ہے پاکستان ٹیم کا اتحاس رہا ہے کہ ہم bounce back کرتے ہیں جب امیدیں نہیں ہوتی تب کرتے ہیں حالانکہ آسٹریلیا کو لے کر بھی یہ کہا جاتا ہے کہ آسٹریلیا جھپٹا مارتی ہے اگر ایک خروش لگ گئی تو پورا گال نوچ دیتی ہے اس طرح کی ٹیم میں پاکستان اور آسٹریلیا ایک زبردست مقابلہ ہونے والا ہے اور دونوں ٹیموں کو لے کر بہت سارے سوال ہیں لیکن سوال فقر زمان کو لے کر ہے فقر زمان جن کے کھیلنے کی بات کہی جا رہی تھی فی الحال وہ کچھ ہبتوں کے لیے سٹونمنٹ سے باہر ہو گئے اس کا مطلب یہ ہے کہ امام الحق جن کی پوزیشن کو لے کر ٹھٹ تھا کویشن کھڑے ہو رہے تھے کیا امام کو ڈراب کر دیا جائے اور فقر زمان کو موقع دیا جائے اب سوال بڑا سپشٹے کی فقر زمان اس میچ میں کھیلیں گے عبداللہ شفیق اپنی کریں گے سوال اس بات کو لے کر ہے کیا اسامہ میر کو کھیلیا جائے گا جی ہاں خبر آ رہی ہے جیسی خبر آئی ہے جیسی تصویریں نکل کر آئی ہیں محمد رزبان الگ الگ طرح سے وکیٹ کیپن کی پریکٹس کر رہے تھے اور یہ بتا رہی تھی کہ شاداب خان جو کی وائس کیپٹن ہے انہیں نہیں اٹائے جائے گا انہیں رکھا جائے گا محمد نواز جو کی شاداب سے بہتر پرفارمنس کر رہے تھے بلے اور گین دونوں سے انہیں ڈراب کیا جائے گا اس کی وجہ صرف اتنی ہے کہ وہ وائس کیپٹن نہیں ہے تو اسامہ میر کے کھیلنے کے لگ بھگ لگ بھگ چانسز جو ہیں اس ناش میں نظر آ رہے ہیں آسٹریلیا most probably شاید وہی ٹیم لے کر اترے گی ٹیم کے بارے ہم بات کریں گے لیکن بات کر لیتے ہیں پاکستان کی طرف سے جب پریس کانفرنس ہو رہی تو اس میں کیا بات کہی گئی پاکستان کی طرف سے محمد رزبان نے اس بات کو مانا ہے کہ پاکستان جو ہے فیلہا لگ بھگ لگ بھگ ہر ڈپارٹمنٹ نے پریشان ہے وہ ناشی فیلنگ کر رہی ہے ناشی ولبازی کر رہی ہے ناشی گینبازی کر رہی ہے آؤٹ فیلڈ ہو یا کیچنگ ہر جگہ پر ان کے کھلاڑیوں کی طرف سے ایوریج پرفورمنس دیا گیا اور اسی وجہ سے ان کی ٹیم لگاتا رہا ہے وہ یہ بھی مان رہے ہیں کہ پاکستان ٹیم کے جو گینباز ہیں میڈل آورس میں نہیں گینبازی کر پا رہے حالانکہ انہوں نے کہا کہ گینبازی اچھی کر رہے ہیں وکیٹ نہیں لے رہے یہ تو وہی بات ہوئی لڑکی پڑتا بہت لڑکا ہے لیکن یہاں پاس نہیں ہو پاتا ہے لیکن ٹھیک ہے یہ بابر کا بھی سٹیٹمنٹ تھا یہی سٹیٹمنٹ اس وان کا یہ ٹیم اپنے آپ کو بہت بہت کرتی ہے اسی لئے شاید کئی بار آروپ لگتے ہیں کہ دوستی آری.com جو اس ٹیم میں زیادہ ہے پاور پلے میں وکیٹ نہیں نکل رہے مڈوور میں وکیٹ نہیں نکل رہے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بیٹنگ جو ہے وہ ایوریج ہو گئی ہے لیکن نرنترتہ جو اس ٹیم کے لئے ایک بہت بڑا ایشو ہے ایک مانچ میں عبداللہ شفیق چلتے ہیں اگلے میں فلاپ ہوتے ہیں فقر باہر ہوتے ہیں امام کے بلے زرر نہیں نکلتے ہیں افتقار سپن کھیل نہیں پاتے ہیں بابر چلتے ہیں رن ریٹ سلو ہوتا ہے تمام لوگ جو ہیں وہ الگ الگ سوال ہوتا ہے شاہین کو لے کر بھی کہا کہ شاہین کی ہیلتھ ایشوز بہت ساری ہے سپیڈ غائب ہو گئی ہے اندر باہر گناتی جاتی نہیں ہے نئی بول سے وکیٹ مل نہیں رہا پرانی سے مہنگے ثابت ہو رہے ہیں ہاریس رو تیز فیکتے ہیں تو پھر ان کی بول وکیٹ نہیں نکالتی لائن لنگ گائب ہوتی ہے نسیم شاہ غائب ہے حسن علی آئے ہیں کوشش بہت ساری ہے لیکن ناؤمیدی پاکستان کو نہیں ہے فانس بھی اس بار کہہ رہے ہیں تھوڑے سے بڑھ گئے ہیں کیونکہ تینچار پترکار اور آئے ہیں تو چالیس جو پرشت سکتے ہیں لیکن فلال ان ساری چیزوں تو اتر کر ایک نیا دن نئی شروع مجھے لگتا ہے کہ پاکستان ٹیم میں کندھیت تب اٹھیں گے جب ان کی اوپننگ بولنگ یا اوپننگ بیٹنگ کچھ کمال دکھائے گی کیا ایسا ہو سکتا ہے ویل ہونے کو تو ہو سکتا ہے اگر وہ کر لے تو کیونکہ اوپننگ بیٹنگ اوپننگ بولنگ پہ ہی سارا میچ نیل پھر کرتا ہے اگر عبداللہ امام شروع میں تیس طرح شروع دی رہتے ہیں تو پاکستان کا دن بن جائے گا کندھی اٹھ جائیں گے نہیں دے پاتے ہیں تو پھر کندھی لڑک جائیں گے کیونکہ آسٹریلیا بھی ایک کتگڑی ٹیم ہے آپ کسی بھی دن میچرل سٹارک پیٹ کمنز جوس ہیزل وڈ یا ایڈن زیمپا میکسویل اس کے علاوہ جو اور ان کی گین باز ہیں سٹوائنس بہت ساری گین باز ہیں تو ان کو آپ کسی بھی دن کم نہیں آگ سکتے ہیں یہ اچھے پلیئر ہیں اور اچھی گین بازی اچھی بلے بازی کرتے ہیں اب اگر ٹیم کی بات کر لیں تو عبداللہ شفیق اور امام اوپننگ کریں گے بابا رازم تین رزوان چار سوٹ شکل پانچ افتقار چھے یہ ٹیم پکی رہے گی سات نمبر پر شداب آٹھ پر نواز یا اسام امیر میں کوئی ایک آ جائے گا شاہین افریدی ہارس روف اور آپ کے آ جائیں گے حسن علی یہ مجھے لگتا ہے یہ ٹیم رہنے والی ہے پاکستان کی آسٹریلیا کی بات کریں گے تو وارنر مچل سٹیوی سمیت لابوشین میکسیویل انگلیس سٹوینیس کمینس سٹاک زیمپا ہوزل وڈ اگر ٹیویس ہیڈ فٹ ہے تو میں پرسنلی اپنی ٹیم میں لابوشین یا اسمیت میں کسی ایک کو بھار کر کے ان کو دیکھنا چاہوں گا مچل مارش ایک تین نمبر آ سکتے ہیں اور ٹیویس ہیڈ اوپننگ کر دیں تو یہ ٹیم زیادہ سٹرونگ ہو جائے گی ایک ایک سپنگ گینبازی جو ہے وہ ٹیویس ہیڈ سوار مل جائے گی لیس سی ففٹی ففٹی